بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں رزق کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ ایک ذکر میں آپ کو بھی بتاؤں گا اگر آپ اس ذکر کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ضرور حل ہوگا وہ ذکر وہ لفظ ہے استغفراللہ میرے بائی اور بہنوں یہ لفظ رزق کے خزانوں کی چابی ہے ذرا سوچیں جس بندے کے پاس چابی ہو پھر اس کے پاس کتنے خزانے ہوں گے اور حزانے بھی اللہ رب العالمین کے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور ایک حدیث غور سے سن لیجئے گا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو بندہ زیادہ سے زیادہ استغفراللہ پڑتا ہے میرا رب اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر دنیا کی ہر نعمت سکون چاہتے ہیں اولاد چاہتے ہیں گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں رزق چاہتے ہیں دولت چاہتے ہیں جو چیز آپ چاہتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں ان تمام نعمتوں کی چابی استغفراللہ ہے حضرت نو علیہ السلام جیسے پیغمبر نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا اے میری قوم استغفراللہ پڑو اللہ تمہیں ہر نعمت اطاع کر دے گا ہر نعمت جو تم سوچتے ہو تو میرے بھائی اور بہنوں آپ بھی اس رمضان میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھیں استغفراللہ کوئی مشکل نہیں دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ مجود ہیں جو لاکھ لاکھ دفع درود پاک پڑھتے ہیں جو لاکھ لاکھ دفع استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آپ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں استغفراللہ کو ہر وقت اپنے زبان پر رکھیں رب کعبہ کی قسم ایسے رزق کے ہزانے کھلنگے آپ سوچ نہیں سکتے ہر روز کوشش کیا کریں کوئی دن کا حاصل وقت رکھ لیں کہ فلان وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر استغفراللہ پڑھوں گا اور اللہ سے دعا مانگو گا یقین منے اللہ آپ کے گھر کو نعمتوں اور رزق سے بھر دے گا جو بندہ اس بات پر عمل کر گیا ڈٹ گیا پھر وہ خود ہی دیکھ لے گا کہ یہ لفظ کتنا طاقتور ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے آمین